السلام علیکم اس ویڈیو ہمیں دی وائی بے دی ایکس اف ایکس ایکس تو دی پاور وائی انٹو وائی تو دی پاور ایکس اس ایکول تو ون اس کوششن میں سے ہم نے دی وائی بے دی ایکس کو ایویلویٹ کرنا ہے تو اب دیکھئے جب ایک فنکشن کی پاور دوسرا فنکشن ہوتا ہے ٹھیک تو ہم اس کو سالف کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو ایلین اون بودھ سائٹ کریں گے تو ایلین اونگ نے یہاں پر پراپرٹی لگائی ایلین ایکو انٹو ایکس ٹو دی پاور وائی انٹو وائی ٹو دی پاور ایکس ایکول ٹو ایلین ون دونوں طرف ہم نے ایلین کی پراپرٹی کو یہاں پر یوز کیا ہے اچھا اب پراپرٹی کے مطابق آپ کو پتا ہوگا کہ لاغ کی ایک پراپرٹی ہوتی ہے اے ملٹیپلای بی جو برابر ہوگا ایلین اے پلس ایلین بی ملٹیپلای کی پراپرٹی پروڈکٹف پراپرٹی جو آپ کے پاس ہے وہ یہ کہلاتی ہے اچھا ڈیویجن کی پراپرٹی اگر یہاں ڈیوائیڈ ہوتا تو یہ مائنس میں آجاتا یہ آپ نے پڑا ہوگا ٹھیک تو ہم نے یہاں پر دیکھئے اس پوری پراپرٹی کے اوپر یہ پراپرٹی اپلائے گی ہے تو ایلین اے یہ چیز ہمارے پاس اے بن گئی ایلین بی یہ چیز ہمارے پاس بی بن گئی تو ہم کیا لکھیں گے ایلین اے پلس ایلین بی دوسری طرف ہمارے پاس ایلین اے لکھا ہوا ہے اچھا آپ دیکھیں یہاں پر ایک اور پراپرٹی استعمال ہو رہی ہے that is ایلین اے ٹو دی پاور بی برابر کس کے ہوگا بی ایلین اے کے یعنی پاور جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ ملٹیپل میں ایسے لکھ دیتے ہیں یہ لاک کی پراپرٹی ہے تو اس کے اوپر اس فنکشن کے اوپر دیکھئے یہاں پر میں نے کیا کیا ہے اس وائ کو شروع میں لکھا یہاں پر کیا ہو گیا ایلین ایکس پلس ایکس شروع میں آ گیا یہاں پر اور یہ کیا ہو گیا ایلین وائ ایکول ٹو زیرو اب یہ زیرو کیسے ہوا بیسکلی لاک ون جو ہے ایلین ون اگر آپ کیلکولیٹر سے اس کو نکالیں گے تو ایلین ون جو ہے وہ آپ کے پاس زیرو کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے زیرو کر دیا اچھا اب ہم نے اس کا ڈفرنشیئٹ لینا ہے ابھی تک ہم نے ڈفرنشیئٹ نہیں لیا ہم نے اس کو سمپلیفائی کیا تو ڈفرنشیئٹ لیں گے تو دیکھئے یہاں پر دو فنکشن ہیں یہ وائ اور ایلین ایکس تو وائ جو ہے یو کہلائے گا ایلین ایکس وی کہلائے گا انٹو یہاں پر بھی فارمولہ لگے گا یہ آپ کے پاس یو کہلائے گا اور یہ وی کہلائے گا تو ہم دیکھیں اس کے اوپر الگ الگ فارمولہ اپلائے کر دیتے ہیں یہاں پر میں نے بلو سے اس والی سائٹ کو سولف کیا ہے اس کو میں اور مارکنگ کر دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا پرومننٹ ہو جائے اس کو تھوڑا سا ڈارک کر دیتا ہے تو یہاں پر دیکھئے کہ ہم نے یو کی جگہ پر وائ رکھا الین ایکس وی کی جگہ پر آ گیا پھر یو کی جگہ وائ آیا پھر الین ایکس کی جگہ آپ کے پاس وی کی جگہ الین ایکس آ گیا پلس اب دوسری طرف یہ والی جو چیز ہے ادھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے ادھر بھی آپ نے یو انٹو وی کو اپلائے کرنا ہے تو ایکس کی جگہ یو کی جگہ ایکس آ جائے گا وی کی جگہ الین وائ آ جائے گا اسی طریقے سے پلس یو انٹو وی یعنی کہ ایکس انٹو ڈی الین وائ اب ہم نے کرنا ہے ڈیفرنشیئیٹ ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکس ایکس کے رسپیکٹ سے کرنا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وائ کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے ڈی وائ با ڈی ایکس یہاں پر جو بلو سے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں ڈی ایکس ایکس کی جگہ پر کیا آ گیا 1 لن وائی ایسے ہی پلس x ایسے ہی آ جائے گا اچھا اب دیکھئے لن وائی کا ڈیریویٹیف کیا ہوگا 1 اپون وائی انٹو ڈی وابر ڈی ایکس کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا لن فنکشن برابر کس کی ہوتا ہے 1 اپون فنکشن انٹو فنکشن کا ڈیریویٹیف تو 1 اپون وائی انٹو ڈی وابر ڈی ایکس اب سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سولف کرنا ہے تو دیکھیں میں نے یہاں ریڈ مارکنگ سے اس کو سپریٹ کیوں کیا ہے دیکھیں جس کے پاس ڈی وابر ڈی ایکس ہے اس کو میں نے ریڈ مارک کر دیا ہے تو دیکھیں یہاں پر ڈی وابر ڈی ایکس ایسی آ گیا پلس y اپون x آ گیا پلس ln y آ گیا پلس x اپون y آ گیا انٹو ڈی وابر ڈی ایکس تو یہ ڈی وابر ڈی ایکس کی ویلیو تھی تو ادھر سے میں ڈی وابر ڈی ایکس کی ویلیو کو سیپریٹ کر لوں گا یعنی یہ والی ویلی اور یہ والی ویلی کو ایک ساتھ لکھ لوں گا یہاں پر اور باقی جو یہ بلیک سے لکھی ہوئی ہے یہ اضافی ویلی ہوتی اس کو ایکول ٹو کی دوسری طرف لے گئے تو یہ نیکیٹیب میں ہو گئی اچھا اب یہاں سے ڈی وی بے ڈی ایکس کو کومن نکالنا ہے تو ڈی وی بے ڈی ایکس کو جب میں نے کومن نکالا تو ایل این ایکس پلس ایکس اپون وائی آیا اب ظاہر ہے یہ کہ یہاں پر اس فنکشن کے ساتھ ملٹیپل میں ہیں تو ادھر جا کر کیا ہو جائے گا ڈی وائی تو نیکس سٹیپ میں ہم نے دیکھے کیا کیا ہے یہاں سے مائنس سائن کو کومن لیا وائی اپون ایکس پلس ایلن وائی اور یہاں پر اس کو ڈی وائی میں لے گئے اور کیا گیا ایلن ایکس پلس ایکس اپون وائی سو دس اس در ریکوائیڈ آنسر آف دو کوشن تو ہم ادھر ایل سی ایم بھی لے سکتے ہیں لیکن لینے کا ایل سی ایم کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایکویشن ہماری ایکسپینڈی ہو جائے گی تو ہم اس کو یہیں تک رہنے دیتے ہیں سو ہوپفولی آپ کو یہ چیز سمند میں آئی ہو کوئی بھی کوشن اگر آپ اس کے فردر جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے